کہ وہ پوزشن جماعتوں کو بھی اور پی ڈی ایم کو کہ وہ آئے عورت نے خیالات کی اظہار کرتے ہیں مرمی نواز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب پی ایم ایل این اور پی 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 کے تمام لیڈران اور ارکانی اسیمبلی آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم سب سے پہلے تو میں شاہد خاکان عباسی صاحب کو احسن اقبال صاحب کو اور مصدق ملک صاحب کو مرتضی جعوید عباسی صاحب کو رانہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے وہاں پہ ویسے تو رانہ صلی اللہ صاحب اکیلے ہی کافی ہیں ان کے لئے لیکن بالخصوص مریم اورن زیب صاحبہ کو خورم دستگیر صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا سر آج فخر سے بلند ہو گیا جس طرح آپ نے چند درجن کرائے کے گھنڈوں کا مقابلہ کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا آپ نے قوم کو یہ بتا دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں جو شیر ہوتے ہیں وہ چند درجن برگرز پہ بھی بھاری ہوتے ہیں اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ شیر شیر ہوتا ہے گیدڑ گیدڑ ہوتا ہے شیر شیر ہوتا ہے عوامی نمائندہ عوامی نمائندہ ہوتا ہے ووٹ چور ووٹ چور ہوتا ہے مجھے بہت فخر ہے آپ پہ شاباش اور میں ٹی وی پہ جب یہ مناظر دیکھ رہی تھی تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی یقین کریں مجھے بلکل حیرت نہیں ہوئی کیونکہ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی نا جب کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے تو حیرت مجھے تب ہوتی جب مجھے یہ علم ہوتا کہ ان ووٹ چوروں کا اخلاقیات سے ایتھک سے ریس سے یا جمہوریت سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ ہے یہ جب اوپوزیشن میں تھے تو بھی پارلیمنٹ پہ اسی طرح گنڈا گردی کرتے تھے آج جب یہ حکومت میں ہیں جالی طریقے سے ہی تو پھر بھی آج انہوں نے اسی گنڈا گردی کا مظاہرہ کیا تو مجھے خوشی ہے کہ ہماری بجائے انہوں نے خود آج عوام کو یہ بتا دیا بائیس کروڑ عوام کو یہ بتا دیا جو ٹی وی سکرینز پہ ان کی بدماشی اور ان کی گنڈا گردی لائیو دیکھ رہے تھے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ کتنے سخت پریشان ہے اور انہوں نے یہ خود عوام کو بتا دیا کہ بھلے آج جھوٹا اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے لیا ہو لیکن دے آر آن دے وے آؤٹ انشاءاللہ ایک بات کا مجھے ضرور ملال ہے افسوس ہے اور وہ میں ایک خاتون ہونے کے ناتے یہاں پر ہماری خواتین ارکانی اسیمبلی بیٹھی ہیں پیپلز پارٹی کی بھی باقی جماعتوں کی بھی کہ مریم اورنزیب پہ آپ نے آج جس طرح حملہ کیا وہ ایک آپ صرف شیم شیم نہیں کہہ رہے آئی تھنک بائیس کروڑ عوام آج ان کو شیم شیم کہہ رہے ہوں گے کہ جس طرح آپ نے ایک نہتی خاتون پر حملہ کیا آپ کے گنڈوں نے وہ پوری قوم نے دیکھا اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ہر ماں پاکستان کی ہر بیٹی آج اس کا سر شرم سے جھگ گیا ہوگا لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو یہ جوتا پھینکا احسن اقبال صاحب کے اوپر اور جو بدتمیزی کا آپ نے بدترین بدتمیزی کا مظاہرہ کیا میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب چونکہ آپ کے دن گنے ہوئے ہیں یہ جو سیکیورٹی کے حسار میں آپ آتے جاتے ہیں یہ سیکیورٹی بھی آپ سے اب واپس لے لی جائے گی انشاءاللہ بہت جلد تو آپ اس سیکیورٹی کے بغیر ذرا عوام میں نکل کے دیکھیں بائیس کروڑ عوام ساتھ میں جوتا لیے آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھئے اور کوئی اس بھول میں نہ رہے اخلاقیات ہمارے ساتھ ہوں گی ہم اخلاقی جواب دیں گے بلکل دیں گے ہم میاں نواز شریف کے فالورز ہیں اخلاقیات میں بلیف کرتے ہیں ڈیسنٹ پولٹکس میں بلیف کرتے ہیں اور اقدار کی سیاست میں بلیف کرتے ہیں لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اراکین اور سپورٹرز اور ووٹرز نے بھی جوتے پہنے ہوئے اور کئیوں نے تو ہیلز کے ساتھ جوتے پہنے ہوئے اور تمہاری جو تمہاری گردنیں اس کے اوپر بھی دماغ سے خالی سر ہیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج آپ نے کرنے کی مسلم لیگ نون کے اراکین کے ساتھ آپ نے کرنے کی کوشش کی مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے اگر مسلم لیگ نون نے گنڈوں اور چوروں کا مقابلہ پہلے ایتھکس کے ساتھ کیا گریس کے ساتھ کیا اچھا کیا لیکن ان گنڈا گردی کا جو مقابلہ ہے وہ کبھی اخلاقیات سے نہیں کیا جاتا تو یاد رکھنا کہ مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں اس کے بعد آپ آ جائیں آج ایوان کے اندر جو ہوا دیکھیں میں بالکل ایک یقین سے سمجھتی ہوں ابھی میں پڑھ رہی تھی سوشل میڈیا کسی نے لکھا تھا کہ آج اعتماد کا ووٹ بلکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا رنگے ہاتھوں تو لوگوں نے اس کے چہرے پر سیاہی مل کر اس کو گدے پر بٹھایا اور پورے گاؤں کا چکر لگوایا تو وہ جب سر جھکا کر اپنے گھر واپس آیا تو اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ آج لوگوں نے مجھے گدے سے گرانے کی بڑی کوشش کی لیکن مجھے اللہ نے بچا لیا مگر یہاں تو اللہ نے نہیں بچایا جنہوں نے بچایا ہے انہوں نے بچایا ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے بچایا ہے ان کے چہرے بھی عوام دیکھے گی مجھے خوشی ہے کہ جنہوں نے بچایا ہے وہ کھل کر عوام کے سامنے آئے ہیں انہوں نے اپنے ادارے سے جو لیز آف لائف لے رکھی تھی اس کا جواب بھی ان کو آج اپنے ادارے کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں ایک ووٹ چور آٹا چور چینی چور کو بچایا عوام کے غیز و غزب سے اور آپ اگر اپنے جو نمائندے ہیں میری نظر میں جو فیصلہ تھا وہ اس دن ہو گیا تھا جب یوسر وزا گلانی صاحب فتہ یاب ہوئے تھے اور اس فیصلے کو آپ دھونس سے دھاندلی سے پھرشر سے بدلنے کی لاکھ کوشش کریں وہ فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ فیصلہ پاکستان کے گلی کچوں میں چاروں سوبوں میں الحمدللہ ہو چکا ہے وہ فیصلہ آج آپ نے جو آپ نے ووٹ لیا ہے آج اعتماد کا وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کوئی ایویٹ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ نے اپنے اراکین کے سر پہ بندوق رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا ہے اور گن پوائنٹ پہ یہ کہہ کر کہ مجھے ووٹ دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اس ووٹ کی کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت ہے اس ووٹ کی اور آپ سب معزز اراکین اسیمبلی ہیں آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو یہ دو تین دن سے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں ہمارے اراکین بک گئے ہمارے اراکین بھاگ گئے ہمارے اراکین نے پیسے لے لئے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بک گئے بکاؤں ہیں پیسے لے لئے آج آپ نے انہی سے اتماد کا ووٹ لیا شرم آنی چاہیے آپ کو اور ان سولہ ووٹ کو جو آپ نے گن پوائنٹ پہ لئے ہیں جس کے لئے پورے اسلام آباد پر کل دس کت کی طرح دھند شاہ گئی اچانک اور آپ لوگ تو وہاں رہائش پذیر ہیں آپ میں سے مجورٹی وہ ہی رہتی ہے تو جو پارلیمنٹ لوجز کو جس طرح کل بنکر بنا دیا گیا جس طرح ہر آنے جانے والے راستے پہ پہرے بٹھا دیے گئے جس طرح ان سولہ عراقین کے ساتھ اپنا ایک ایک رکن ان کے ساتھ تائینات کر دیا گیا جو ان کے ساتھ ان کے فلات میں ان کے اپارٹمنٹ میں بیٹھے تھے اور بار بار باہر چودری سرور ساتھ اور بھی جو لوگ تھے وہ کھٹکا کھٹکا کے دروازے پوچھ رہے تھے اندر ہی ہو نا کہیں گئے تو نہیں اور ان کے فونز بھی آف تھے دسکا میں جب دھن پڑی تھی تو 20 پریزائنگ آفیس جب گائب ہوئے ان کے فون بھی آف ہو گئے کل اچانک عراقین اسیمبلی کے بھی فون آف ہو گئے وہ آن آویلیبل ہو گئے وہ رات و رات شمالی علاقہ جات کی سہر پہ چلے گئے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کو آرزی چند دن کی مولت ملی ہے اس مانگے تانگے کے رزق سے موت اچھی تھوڑا سا کوئی عزت والا شخص ہوتا وہ آج کہتا کہ میرے بڑوں نے بھی مجھے بچانے کی پوری کوشش کی لیکن عوام نے فیصلہ کر دیا تو میں بچانے والوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ہارے ہوئے شخص کو جس کے خلاف چاروں صوبوں کے عوام نے فیصلہ دے دیا ہر صوبے سے فیصلے پر فیصلہ آ رہا ہے عوامی عدالت میں جس کو شرم ناک شکست ہو رہی ہے اس کو بچانے کی کوشش میں آپ اپنی اور ادارے کی جو عزت ہے اس پر حرف نہ آنے دیں بہتر ہے کہ جو چیز اب ختم ہو گئی اس کو جانے دیں اور عوام کا فیصلہ مانے اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ ظاہر ہے ہم نہیں اتنی حمد ایک ووٹ چور آٹا چور بجلی چور گیس چور چینی چور اور پاکستان کا پہلا election commission of پاکستان سے پہلا certified ووٹ چور عمران خان اس کی اتنی حمد کی دوسروں کو آج چور کہتا ہے تمہاری چوری کی داستان جب کھلیں گی جب میڈیا کچھ آزاد ہو گیا ہے جب اپنی غلامی کی یا خوف کی زنجیریں توڑے گا جو کہ توڑنا شروع ہو گئے ہیں اور جب یہ دھند چھٹے گی تو تمہاری چوری کی جو داستان عوام کے سامنے آئیں گی تمہاری ایٹی ایمز کی جو داستان عوام کے سامنے آئیں گی میں یقین سے کہتی ہوں کہ 73 سال میں اتنا بڑا چور پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اوپزیشن جماعتوں نے جو سٹانس لیا خصوصاً پی ڈی ایم نے جو سٹانس لیا جو محمد نواز شریف صاحب نے سٹانس لیا جو بہادری اور شجاعت دکھائی انہوں نے میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کے سامنے دودھ اور پانی ہو چکا ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ عوام کے اندر ایک awareness آگئی ہے جس میں آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے آپ جب اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے تو آپ اپنے تابوت میں اچانک کس طرح سے ایجنسیز ایکٹیویٹ ہو گئیں اور انہوں نے جو حرکات اور سکنات ہیں آنے والے چند دنوں میں ہر چیز عوام کے سامنے کھل کے آ جائے اب وہ دور گیا پاکستانیوں جب آپ ظلم بھی کرتے تھے زیادتی بھی کرتے تھے دھونس اور دھاندلی بھی چلاتے تھے اور دیوار کے پیچھے چھپ بھی جاتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج ہوا وہ exactly اس کا repeat تھا جب آپ نے دیکھا کہ United States of America میں گھنڈا گردی کا جو کلچر انٹروڈیوز ہوا Trump جب بھارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا آج آپ نے دیکھا وہ اس کا repeat تھا یہ جو پاکستانی Trump ہے یہ بھی جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چند دن تم کو محلت کی طور پر مل گئے اچھے سے پاکنگ کرنا پرائم نیسٹر ہاؤس میں کوئی چیز چھوڑ کے مد جانا ہمیں کہتے تھے کہ بلاول اور مریم اببو بچاؤ محم چلا رہے ہیں اببو بچاؤ محم تو بڑی ان کو بچانے کی ضرورت نہیں ماشاءاللہ وہ خود اپنے اون رائٹ میں اببو جو ہیں ان کو ان کے مقابلے کے لئے دن رات ایک کرنی پڑ لیکن بیٹا بچاؤ اولاد بچاؤ محم پاکستان نے آج دیکھی لیکن بڑی عجیب سی بات ہے آپ دیکھیں کہ اقتدار کیا چیز ہے آج اقتدار اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس ہوا ایک سیٹ ایک سیٹ کیا جیتے ان کے دماغی توازن ہل کے رہ گئے پاگل پند کا شکار ہو گئے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ خود آج قوم کے سامنے ایکسپوز کیا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان کا جانا ٹھہر گیا صبح گئے یا شام گئے جانا تو ٹھہر گیا انشاءاللہ کیونکہ عوام جب ان کا محاصبہ اور محاصرہ کرنے کے لئے تیار بیٹھی ہے تو میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ سیاسی موت حکومت کی واقعہ ہو چکی ہے اب تجہیز و تکفین باقی ہے جس کو پی دی ایم اور پاکستان کے عوام مل کر اچھ